السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو زخرف القرآن چینل اللہ کا احسان یہ تو انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سورہ النحر میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا ترجمہ ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکوگے اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بیش پہا نعمت زبان ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اس سے ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے زبان زبان کے تین استعمال ہیں یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کی کھانے پینے والے چیزوں کے ذائقے کو نہ صرف معلوم کر سکتے ہیں بلکہ بڑی لذت سے انہیں تناول بھی کرتے ہیں ذائقے کے علاوہ ہم موں میں جو بھی چیز چباتے ہیں اس میں زبان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اگر زبان نہ ہو تو ہم موں میں رکھی ہو چیز کبھی بھی نگل نہیں سکتے بخار ہو یا کسی مرض کی وجہ سے چند دن تک یہ زبان متاثر ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ زبان جس کی مدد سے ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے دل کی بات کرتے ہیں اگر یہ زبان نہ ہو تو ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے آخرت کی کامیابی اور ناکامی میں اس زبان کا برا دخل ہے جو شخص اس کو ازاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے یہ زبان ہلاک اور برباد کر دیتی ہے اور جو شخص اس کو زبان کو شریعت کے مطابق لگام پہناتا ہے وہ اس کی شر سے محفوظ رہتا ہے زبان ازائے انسانی میں سب سے زیادہ بے کابو عزو ہے کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی مشکت نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے کابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے زبان کو بتیس دانتوں کی لگام دی گئی ہے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی اہمیت ہوتی ہے زبان کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو بھی زبان سے لفظ نکالا جائے پہلے سوچا جائے سمجھا جائے کہ آیا یہ لفظ جو کچھ میں بولنے والا ہوں اس کے بارے میں کیا اس کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالی نے فرشتے لکھ کر محفوظ کر لیا اللہ تعالی جو کچھ بھی انسان بولتا ہے اسے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کیونکہ اسے جو لفظ بھی نکل گیا اسے اللہ تعالی کے فرشتے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں جو روز قیامت ہمارے خلاف گوائی کے طور پر اکام آئے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں اس یتلق کل متلق کی جانی عن الجمینی معانی الشیمال ترجمہ ہے جبکہ دو فرشتے ضبط تحریر میں لانے والے اس کے دائیں اور بھائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ اَنْ عَدِّیرِ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اسے محفوظ کرنے کے لیے ہر لمحہ ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے زبان کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے عزا زبان کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیری ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیرے ہو جائیں گے جب زبان بگرتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے اور اس غصے سے اس کا سارا جسم کامنے لگتا ہے بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے دورانے خون بھر جاتا ہے اور ہارڈ اٹیک کی بھی چانسز ہوتے ہیں اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اپنی زبان کیوں لگام دینی چاہیے زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر کرنا چاہیے اور بیہودہ اور غلط باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے موسیقی